میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا میں وہ اسم عظیم ہوں جس کو جن و ملک نے سجدہ کیا تھا پہلی بارش بھیجنے والے میں تیرے درشن کا پیاسا تھا المصور اللہ کا خوبصورت نام آنکھ کھولیں تو روشنی آنکھ کی پتلی سے گزرتی ہے اور آس پاس کے رنگ نمائع ہو جاتے ہیں اللہ نے کائنات کو بہت خوبصورتی سے تخلیق کیا جھرنوں کی چمک سے پھولوں کے رنگوں تک جو کچھ ہے کمال ہے جھیلوں، آبشاروں، پہاڑوں اور میدانوں سے اس زمین کو ایسی تصویر کا روپ دیا جسے کسی بھی زاویے سے دیکھیں صرف ایک بات موں سے نکلتی ہے لا جواب، شاندار، مکمل انسان قدرت کی سنائی دیکھ کر مبہوط ہوتے ہی پکار اٹھتا ہے ہاں میرے خدا، تُو واحد ہے تُو ہر لحاظ سے مسجود ہے تُو بڑا ہے تُو عظیم ہے میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرہ نام لکھا تھا عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی خوبصورت ناموں کو خوبصورتی سے لکھا کرتے ہیں کسی کینوز پر الواحد لکھتے ہیں تو کسی دیوار پر رحمان تحریر کر دیتے ہیں کسی برش سے رازق لکھتے ہیں تو کسی کلم کی نوک سے الواحد ٹپکا دیتے ہیں سیاہی، سوہیتی، رنگ اور نور کا انتزاج کر کے خالق کی تخلیق اپنے رب کی حمد و سنا کیا کرتی ہے ایسے ہی عظیم لوگوں میں ایک نام سادکین سادکین ایک کمزور سا نظر آنے والا شخص جب کینوز پر رنگوں کی بارش کرتا تو رنگوں کا ہر کترہ احترام سے ایک جگہ پر ٹک جاتا کہ ہاں سادکین نے مجھے یہاں سبت کیا ہے اور اگر سادکین نے مجھے یہاں سبت کیا ہے تو یہی میرا بہترین مقام ہے اس سے بہتر، اس سے افضل، کوئی جگہ میرے لیے ممکن ہی نہیں یہ سادکین تھا جو قرآن کی آیات کو ایسے لکھتا کہ لفظ خود بول اٹھتے کہ لفظ اتارنے والا بلا شرکت عظیم ہے لیکن لفظوں کو سفید کینوز پر جسپا کرنے والا اشرف المخلوقات ہیں نستالی، کوفی یا کوئی اور انداز تحریر سادکین ان سب سے جدا تھے کینوز پر نظر پڑتے ہی انسان پکار اٹھتا ہے کہ یہ صرف اور صرف سادکین کا آرٹ ہے نقش خود نکاش کی گواہی دیتا ہے کہ یہ نکاش سب سے جدا سب سے منفرد ہے نہ اس جیسا کوئی آیا اور نہ کوئی پھر آئے گا انصور نے ایسے شہپارے تخلیق کرنے والے کو تخلیق کر کے کلم توڑ دیا تھا ایک منفرد نام ایک مختلف کام میں تعارف کا نہیں ہوں محتاج میری تصویر میری اپنی ہے ویڈیو کے اس حصے میں سادکین کو یاد کرتے ہوئے ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جینیس کی زندگی اور عام انسان کی زندگی میں کیا فرق ہے اگر وہ عام انسانوں کی طرح سے ہی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو فرق ہوا کرتا ہے آیا یہ فرق بچپن سے ہے بعد میں ڈیولپ ہوتا ہے یا کسی حادثے کا نتیجہ ہوتا ہے سادکین اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہم آپ کو ابھی بتاتے مجتبہ حسین ایک ایسے لکھاری ہیں جنہوں نے سادکین پر لکھا سادکین انیس سو اکاسی میں بھارت کے ڈیرھ سال قیام کیا اور ڈیرھ سال کے دوران مجتبہ حسین نے انہیں مختلف حوالوں سے دیکھا اپنے بچپن کے دنوں کے بارے میں سادکین نے کہا کہ ایک دفعہ اپنے ہیڈ ماسٹر کو چھٹی کی جیلی درخواست میں نے بھیجوا دی ہیڈ ماسٹر صاحب نے دوسرے دن مجھے اپنے آفس میں بلایا اور سنزنش کی میں نے کہا یہ تو دستخط بھی میرے والد کے ہیں اور یہ درخواست لکھی بھی میرے والد نے ہے ہیڈ ماسٹر صاحب مسکرا کر بولے کہ تمہارا والد میرا بچپن کا دوست ہے میں اسے پچیس سال سے جانتا ہوں اتنی خوشخط تحریر اس کی ہو ہی نہیں سکتی سادکین کہتے ہیں یہ وہ وقت تھا جب میں نے سوچا کہ ہاں میں نے خطات بننا ہے جینئس ایک درویش شخص ہوا کرتا ہے اسے عطا کرنے سے مطلب ہے کسی نے پوچھا سادکین صاحب آپ کو کیسے خیال آیا کہ لاہور میوزیوم کی چھت کو پینٹ کرنا چاہیے سادکین نے جواب دیا کہ لاہور ایک ایسا شہر ہے جہاں سے یا تو کسی نے کچھ چورایا یا وہ اسے کچھ دیکھے گیا لاہور میوزیوم کی چھت میری طرف سے لاہور کو تحفہ درویش ہے جینئس ہمیشہ سے پرانی عظیم روحوں سے رابطہ رکھتے ہیں مجتبہ حسین نے جب پہلی دفعہ سادکین کو فون کیا یہی تو جگہ ہے یہی تو وہ جگہ ہے کہ جہاں میری روح غالب سے ملاقات ہوتی ہے آج ان سے ملاقات تیت ہی آپ تو درمیان میں آگئے تو ثابت ہوا جینئس پرانے جینئس سے کسی نے کسی صورت کوئی نہ کوئی رابطہ رکھتا ضرور ہے میں باب حیرت میں گم کھڑا ہوں یہ ایک تصویر جس میں رنگوں کا دائرہ ہے کسی عدم سے کسی عدم تک کا سلسلہ ہے میں باب حیرت میں گم کھڑا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ایک نکتہ الف سے ڈھل کر چھلک رہا ہے الف جو اللہ ہے عیشور ہے جو عوم بھی ہے جو کن تو کنزن کا آئینہ ہے عدم ہے باغِ عدن ہے میں ہوں میں رنگ اور روغن کے اس جہاں میں خود اپنے اندر اتر رہا ہوں چھپے خزانوں کو ڈھونٹا ہوں میں نکتہ نکتہ بیان ہوا ہوں ایاں ہوا ہوں میں اس الف تک تو آ گیا ہوں جو ابتدا کی بھی ابتدا تھا جو انتہا ہے وہ نوب نوب بھی قدیم بھی ہے وہی وجود اور وہی عدم بھی وہ فن بھی فنکار بھی کلم بھی وہ رنگ بھی ہے وہ کینویس بھی وہ دست و سامہ بھی دست رس بھی وہ خود ہی تصویر ہو رہا ہے یہ میرے ہونے کا واہمہ ہے یہ میں نہیں ہوں کوئی بھی اس کے سوا نہیں ہے میں بابِ حیرت میں گم کھڑا ہوں لطفاللہ صاحب کی لائبریری میں سادکین کی ایک آڈیو موجود ہے اس میں سادکین نے لاہور میوزیم کی چھت کو پینٹ کرنے کے حوالے سے کافی انکشافات کی ہیں سادکین کے مطابق وہ صرف اور صرف لاہور کو ایک تحفہ دینا چاہے انہوں نے بتایا کہ یہ ایک درویش کی طرف سے لاہور شہر کو تحفہ ہے اسی آڈیو میں انہوں نے اس چھت کو ایکسپلین کیا اور اس کی وضاحت کی سادکین کے مطابق یہ تصویر شروع ہوتے ہی کچھ ہاتھ سامنے آتے ہیں اور وہ جیسے کچھ ٹٹول رہے ہیں سادکین کے مطابق انسان حقیقت کی تلاش میں جب نکلتا ہے تو اسی طریقے سے اندھیرے میں ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھ اس میں اس کی رہنمائی یا اس کی محنت کرتی ہے اور اس کے لیے انہوں نے کچھ اوزار بنائے یا پھر اس کا اپنا علم اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے یہی دو چیزیں درکار ہوتی ہیں آگے جو ہی چلتے جائیں تو وہ کم از کم ایک سیارے اور اس کے اندر موجود اصولوں تک پہنچ جاتا ہے یہاں پر آگہی کا ایک سفر مکمل ہوتا ہے اس سے جو ہی تھوڑا سا وہ آگے نکلے تو زمان و مقام کی حد سے بھی وہ آگے نکل جاتا ہے لیکن کچھ درویش یہاں پہ پہنچ کر رک جاتے ہیں لیکن یہ سفر جاری رہتا ہے بہت سارے سیارے بہت ساری کائناتیں بہت سی کہکشائیں ابھی بھی اس کی آگہی کی منتظر ہوتی ہیں اپنی زندگی میں حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز ستارہ امتیاز اور صدارتی اوار سے نوازے جانے والے سادکین کا مکمل نام سید سادکین احمد نکوی تھا آپ تیس جون انیس سو پیس کو ہندوستان کے شہر امروحہ اتر پردیش میں پیدا ہوئے آگرہ یونیورسٹی سے بی اے کی ڈگری حاصل کی تقسیم ہند کے وقت آپ اپنے خاندان کے ساتھ کراچی آگئے آپ کے والد سید سبتین احمد نکوی کا کھرانہ خطاتی کے حوالے سے پہلے ہی مشہور تھا سادکین کی پوشیدہ صلاحیتوں کو سب سے پہلے پاکستان کے سابق وزیر آزم حسین شہید سہروردی نے اجاگر کیا آپ کے فنپاروں کی پہلی نمائش انیس سو چون میں کوئٹا میں منقض ہوئی اور پھر فرانس امریکہ یورپ مشرق وستہ اور دنیا کے کئی ممالک میں یہ نمائشیں منقض ہوئیں سب سے پہلے کلام غالب کو تصویری انداز میں ڈھالنے کا عزاز بھی آپ کو ہی حاصل ہے آپ کی دیوار گیر مصوری یا جنہیں میورلز بھی کہا جاتا ہے کہ کل تعداد تقریباً پینتس ہے یہ سٹیٹ پینک کراچی لاہور میوزیم پنجاب یونیورسٹی اور دیگر کئی مقامات پر موجود ہیں سادکین نے قرآن کریم کی آیات کو جس موثر دل نشین اور قابل فہم انداز میں سمجھایا وہ صرف انہی کا خاصہ ہے دس فروری انیس سو ستاسی کو یہ اسلامی خطاتی اور مصوری میں اپنا سکہ منوانے والا عظیم شخص دنیا فانی سے کوچھ کر گئے تو جناب ہم نے سادکین کی زندگی سے کیا سیکھا پہلی بات کہ جینئس ہونے کے اور کریئیٹیو ہونے کے جراسین بچپن سے ہی کسی نہ کسی شخص میں موجود ہوا کرتے دوسری بات کہ جینئس لوگ ہمیشہ سے پرانی روحوں سے کوئی نہ کوئی رابطہ رکھتے ہیں تیسری بات کہ جینئس لوگ جب اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی کہ آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ جینئس اور عام شخص ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں موسیقی 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 نمیده نمیده موسیقی موسیقی جیس روحی موسیقی موسیقی موسیقی